السلام علیکم آلیکم آج مدر جس موجود پر لفت کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر روشتہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت مدرہ رمضان تین ہجری کی شرق و مدکہ بناگرام میں ہوئی ولادت سیدار پی بی عمر فرس نے خواہ میں دیکھا کہ رسولی اکرم کی جس میں مبارکہ ایک بکرہ میرے گھر آ پونٹر ہوئی لرخواہ کو رسولی اکرم کو بیان کیا تو رسول صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواہ کی تبیر یہ ہے کہ میری بخت جگر فاطمہ کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پر رشت کم کروگی رحضت عبریل علیہ السلام نے سرور کائنات کی خدمت میں ایک سفید رشت پر پیش کیا جس پر حسن علیہ السلام رکھا ہوا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو اپنے انگوش میں لیا اور پیار دیا اور دائیں کان میں اسان اور دائیں کان میں اکامت دینے کے بعد اب تھی زبان ان کے روح میں دے دی پھر امام حسن علیہ السلام اس سے چوچنے لگے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے خود آیا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا حضرت عرآن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسن علیہ السلام کو دوست عطا ہوں اور جو انے دوست رکھیے میں اسرے قدر کی نگاہ سے دیکھ تھا ہوں ایک صحابی کا بیان ہے میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں بھی دیکھا لیکے کیونکہ ایک گانتے پر امام حسن علیہ السلام اور دوسرے گانتے پر امام حسن علیہ السلام بیتے ہوئے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم باری باری دونوں کا مو چھوٹے جاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسن و حسین سیدہ شبابی اہلو جنہ و اہلو ہمارا خائر و ملہم امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام جوانانے جنلن کے سردان